ہلو کیس کیا رہا توڑا آج ہم لوگ جا رہے ہیں کروز پر کروز پر جانے سے پہلے کیونکہ ہماری اٹھرٹے تھا تو ہماری پاس جو تھی نا شاپنگ وغیرہ وہ پوری نہیں ہوئی تھی تو ہم لوگ آگے تھوڑی بہت شاپنگ کرنے ہیں مطلب یوں نو تباشاوہ لینے یہ ساری چیزیں جو چیز ہم لوگ نہیں لے پائے وہ ہم لوگ ادھر سے لینے آئے تھے شاپنگ کرتے کرتے ہمیں بھوک لگی اور ہم نے کھا لیا دوری ٹوز بھائی یہاں پر دوری ٹوز اتنے مہنگے نہیں ہیں جی ایس کمپیٹو پاکتان تو یہاں پر میں نے لی لیا ویسے میں اتنے امیر نہیں ہیں اب کچھ بنانے کے لیے ہم لوگ چلے گئے تھے تھوڑے بہت پیاز شاہز لینے ویسے تو یہاں پر منڈی بھی ہے وہاں سے منگ آ سکتے ہیں لیکن ہم لوگ یہاں پر آگے تھے لینے کے لیے کیونکہ ہم نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا اور ہم لوگ نے کروز پر بھی جانا تھا مجھے یہ آئیڈیا تو تھا کہ کروز پر کھانا اچھا نہیں ہوگا لیکن اب بھی بتاتے ہوں کیا ہمارے ساتھ ہوا کیا تھا یہاں سے ہم لوگ نے لیا تھوڑے بہت ٹوز بھائی اور پیاز وغیرہ اور یہاں پر بھائی ساپ سگرر کی ٹب بھی بھائیس درم کی ہے بھائی دو ہزار چوبیسو اتنے کچھ بنتے تھے ہم لوگ یہاں پر آئی تھے تو اس ٹائم ریٹ اٹی تھری چول رہا تھا شاید اور اس حساب سے تو بھائی میرے تھوڑے بہت مہنگی ہے جاتے ہوئے ہم لوگ نے لیے ایک کپ چائے اور ساتھ یہ لیا ہم نے کروز سونٹ اس کو ایسے بولتے ہیں پتہ نہیں کیسے بولتے ہیں بھائی یہ مجھے ہزبند نے بولا یہ بہت اچھا ہے یہ کھاؤ اور یہ اندر سے پھوک تھا بھائی اس کے اندر چیز کے نام پہ تھا کسی نے پھر ہم لوگ آکے تھے گھر اور گھر آتے ساتھ ہی میں نے آٹا شاٹا گھنڈا کیونکہ ہم نے روٹی شوٹی کھانی تھی بھائی مطلب میری ممہ چاہیے بزار کی روٹی نہیں کھاتی تو پھر ہم لوگ نے آٹا وغیرہ گھنڈا ہم لوگ نے کہا میں نے ہی اکیلی جاننے آٹا گھنڈا تھا اور یہ رہی ٹھیک ٹاکر والی سستی ٹرانزیشن ٹاڈا پھر ہم لوگ نے روٹی شوٹی پہنے ہی ہم لوگ چاہر لوگ تھے تو زیادہ سی بات ہے چاہر سے زیادہ ہی روٹیاں بنی تھی بہت کھاتے ہیں یہ لوگ بھائی آپ لوگ کی سوچ ہے اتنا تو ہم اپنی پوری جندگی میں نہ کھائیں جتنا یہ لوگ کھا لیتے ہیں ہمارے گھر والے ساتھ میں نے بنایا تھا ماملیٹ ماملیٹ کی میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ آپ نے زیادہ ہونڈو والا اوملیٹ بنانا تو پہلے آپ ہیسا کر کے نا پیاس ٹماٹر مکس کر کے اس میں ڈال کرنا تو اسے مکس کر کے فرائی پال میں ڈالیا کریں پھر اس کو مکس کیا کریں تاکہ آپ نا چک سکیں کہ نمک میرس ٹھیک ہے کیونکہ ساتھ میں بات ہے انڈے ڈالتے ہیں جب تو پھر نمک میرس کم ہو جاتی ہے اور ہمیں پتہ نہیں چلتا اور اوپر سا ہم لوگ چھڑک نہیں سکتے کیونکہ وہ کچھی ہو جاتی ہیں اس لئے یہ پھراو ٹھپ ہے آپ لوگ کے لیے پھر اس کے پر ایسے کر کے انڈے توڑ کے ڈال دے اور پھر اس کو مکس کریں مکس کرتے رہے ٹھیک ہے سمجھائیے زیادہ آلشیوں والی ارکتیں نہیں کرنی کہ مکس کیے بغیر یہ بیٹج اور پھر مجھے کہ یہ تو اچھا بنا ہی نہیں ہے اس کو بس مکس کرتے رہنا آپ لوگوں نے مکس کرتے ساتھ ساتھ آپ کو تھوڑا بہت اوائل سوائل بھی ڈالتے ہیں اپنے حساب سے کیونکہ دار سے بات ہے چپک رہ ہوتا ہے نیچے سے تو اوملیٹ بہت اچھا بن جاتا ہے اور چپکنے نہیں دینا بھائی ساپ نیچے میں سے چپک رہ تھا تھوڑا بہت اور پھر یہ ہمارا تیار ہو گیا جی اس کے پر ہم نے ہارا دنیا ڈال دے جو کمجھے بلکو نہیں پسند پھر ہم لوگ نے روٹی چھوٹی کھائی مطب دن کا ہی ٹام پھر ہم لوگ چلے گ مکس کرو بھائی ساپ یہاں پہ اتنی سخت قسم کی گرمی تھی نا کہ آپ لوگ کی سوچا ہے حبس والی کے واہ چل رہی تھی میرے تو پسینے چھوٹ چھوٹ کے پاغل ہو گی تھی میں میں کہا بھائی دنیا کی سب سے بڑی غلطی کر دی بھائی یہاں پہ آکے خسم سے بہت زیادہ گرمی تھی لیکن ویوز بہت بہت زیادہ اچھے تھے پورا تقریبا دبائی پورا تو نہیں کہہ سکتے بھائی اچھا خاصہ دبائی دیکھ لیا تھا ہم لوگ نے اس کشتی پہ بیٹھ کے کھانا یہاں کا ایتنا شدید بکواس تھا ہم نے زیادہ ڈالی تھا لیکن بھائی بہت ہی گندہ کھانا تھا استغفالہ گندہ کہنا تو نہیں چاہیے لیکن بلکل بھی اچھا نہیں تھا پھر اس کے پاس منورنجن کے طور پہ ہمیں ایک ڈرکس پیش کیا گیا اس بیچارے آدمی کا جس نے دو من کا سوٹ پہناوا تھا بیچارے نے کھانا اچھا نام دینے کی وجہ سے انہوں نے ہمارے لئے پٹاکے بھی بجوائے بھائی صاحب چیک کریں پٹاکے آپ ایسے پٹاکے آپ نے پاکستان میں نہیں دیکھے ہوں گے بھائی اتنی دیر ہوتے رہے پٹاکے پانچ دس منٹ تک تک یہ بھائی چلتی ہی رہے تھے میں تو ویڈیو بنا منا کے تھا گی تھی میں کہا ادھنا بھی کیا تم لوگوں کو دکھانا موسیقی 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 موسیقی